بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین و لعنت اللہ علی مجمعین إلى قیام یوم الدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لرشاد فرمایا الحق مع الالی والالی مع الحق القرآن مع الالی والالی مع القرآن قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے اور ظاہر ہے کہ جو حق اور قرآن کے ساتھ ہو اور حق اور قرآن جس کے ساتھ ہو وہی صدیق اکبر ہوگا اور وہی اس امت میں فاروق ہوگا جس کے ذریعے سے حق اور باطل کو پہچانا جائے صدیق اکبر اور فاروق اعظم دو القاب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیئے اور اس بارے میں ہم چھے مرحلے میں گفتو کریں گے جن میں سے پہلا مرحلہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرمایا انتا صدیق اکبر پھر سیکنڈ مرحلے میں ہم گفتو کریں گے کہ اصحاب سے فرمایا کہ علی صدیق اکبر ہیں وہ صدیق اکبر ہیں پھر اگلے مرحلے میں کہ صدیق تین ہیں کہ جن میں افضل مولا امیر المؤمنین ہیں اور چوتھے مرحلے میں روایات کہ جو مولا امیر المؤمنین نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ میں صدیق اکبر ہوں اور میں اس امت کا فاروق ہوں اور پھر پانچ میں اور چھتے مرحلے میں آ کر ہم ڈسکس کریں گے وہ روایات کہ جو خود علماء اہل سنت کے نزدیک ضعیف ہیں کہ جن میں یہ لقاب جناب ابو بکر کو اور جناب عمر کو دیئے گئے ہیں اور فاروق جو لقب ہے جناب عمر کا اس کے بارے میں ڈسکشن ہوئی کہ یہ اہل کتاب نے یعنی یہود اور نصارہ نے ان کو دیا ہے اگر مان بھی لیا جائے بالفرض کہ یہ دو القاب ان کے ہیں تو یہاں پہ کہا جائے گا لیکن بیک وقت یہ دونوں القاب مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لئے ہیں اور جتنی کسرس سے روایات صحیح بھی اور وہ روایات کہ جو مرسل ہوں یا جن کو اہل سنت نے ضعیف کہا ہو وہ مولا امیر المؤمنین ہی کے بارے میں ہیں اتنی کسرس سے روایات ان دو القاب کے عنوان سے ان دو حضرات کے لئے نہیں ہیں سب سے پہلا موضوع کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین سے فرمایا اندس صدیق الاکبر تو اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں آپ کے سامنے ہے البحر الزخار جل نمبر نو اور صفحہ نمبر ہے 342 حدیث نمبر ہے 3897 کہ حضرت ابو ذر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے نقل ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا علی بن عبی طالب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتا ابلو من آمن بی کہ تم وہ ہو جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائے ایمان لانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس ایمان لانے سے پہلے ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ وہ بے ایمان تھے اور بے دین تھے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مولا امیر المؤمنین بھی حضرت ابو طالب حضرت عبداللہ یہ سب کے سب دین حنیف پر حضرت ابراہیم کی شریعت پہ تھے یہاں ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب اعلان نبوت عام طریقے سے کرو اور لوگوں کے سامنے کرو تو سب سے پہلے تصدیق مولا امیر المؤمنین نے فرمائی وانتا اول من یصافحنی یوم القیامہ اور تم وہ ہو جو سب سے پہلے یوم القیامت میں مجھ سے مصافحہ کرو گے وانتا الصدیق الاکبر وانتا الفاروق تفرقو بین الحق والباطل تم صدیق اکبر ہو تم فاروق ہو تمہارے ذریعے سے حق اور باطل میں تمیز کی جائے گی وانتا یعصوب المؤمنین والمالو یعصوب الكفار تم مؤمنین کے سید و سالار و قائد و رہبر ہو اور مال کفار کی نگاہ میں بڑا ہے اور ان کا قائد و سید و سادار ہے نزہت المجالس جل نمبر ایک اور صفحہ نمبر دو سو چار گرین سے ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہے انتا الصدیق الاکبر وانتا الفاروق زخائر العقبہ فی مناقب زبل قربہ صفحہ نمبر ایک سو آٹھ اور حدیث ریٹ سے ہم نے ہائلائٹ کر دی ہے اور جو بلو سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے وہاں پر عنوان یہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد مولا میر المومنین کا نام علی تھا ان کی کنیت ابو الحسن تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو صدیق فرماتے تھے صدیق کہتے تھے اور پھر اگلی جو لائن ہم نے بلو سے ہائلائٹ کیے وہاں پر موضوع ہے کہ مولا امیر المومنین اپنے لئے فرماتے تھے کہ میں صدیق اکبر ہوں اور گرین سے جو ہائلائٹ ہے وہاں پر ٹاپک ہے جو بعد میں آئے گا کہ تین صدیق ہیں اور اصل موضوع ہے کہ جو ریٹ سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے انتا الصدیق الاکبر وانتا الفاروق تاریخ اسلام اور صفحہ نمبر ہے تری نائن ون اور یہاں پر ہم نے ریٹ سے ہائلائٹ کیا سمت النجوم جل نمبر تین صفحہ نمبر چھبیس میں یہ والا موضوع بالکل واضح کر دیا تاریخ القبیر اور جل نمبر ایک صفحہ نمبر وان سکسٹی فائیو میں جو گرین سے ہائلائٹ ہے وہ ہے حاضر علی بن ابی طالب اول الناس ایمان ایمانا کہ یہ علی بن ابی طالب ہیں جو سب سے پہلے انسانوں میں مجھ پر ایمان لائے اور ریٹ سے وہی موضوع ہے کہ آپ نے فرمایا انتا اول من آمن بی وصدقتنی وانتا صدیق الاکبر تم ہو صدیق اکبر تاریخ مدینہ دمشق جل نمبر فارٹی ٹو اور یہاں پر ریٹ سے ہائلائٹ کر دیا ہے اور جو بلو سے ہائلائٹ کیا ہے یہاں پر یہ موضوع ہے کہ حضرت ابن اباس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد فتنے ہوں گے فمن ادرکہا منکم فعلیہ بخسلتین اس فتنے کے زمانے میں جو بھی ہو اس پر لازم ہے کہ وہ دو کام کرے یا دو چیزوں سے وابستہ رہے ایک کتاب خدا دوسرے علی بن ابی طالب کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اور وہ ہاتھ پکڑے ہوئے تھے علی بن ابی طالب کا اور پھر اس کے بعد وہو صدیق الاکبر وہو حاضر اول من آم نبی و اول من يصافحنی وہو فاروق حاضر امہ یفرق بین الحق والباتل و یاسوب المؤمنین والمال یاسوب ظلم وہو صدیق الاکبر وہو باب اللذی اعت منہو کہ کہ یہ وہ ہے کہ جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائیا یہ وہ ہے جو قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ سے مسافحہ کرے گا یہ اس امت میں حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے یہ مؤمنین کا سید و سالار ہے اور ظالموں کے لئے سید و سالار اور ان کے لئے بڑی چیز ان کا مال ہے یہ صدیق اکبر ہے اس کے ذریعے سے دین میں داخل ہوا جائے گا وہو خلیفتی من بعدی اور یہ میرے بعد خلیفہ ہے ریاض و نظرہ فی مناقب الاشرہ جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر ایک سو چھے میں ریٹ سے ہائلائٹ کر دیا ہے اور پھر اس کے بعد ریاض و نظرہ فی مناقب الاشرہ اس کی دوسری چھاپ ہے جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر نائنٹی ٹو حدیث نمبر ون ٹو فور ایٹ اور ون ٹو فور نائن میں یہ موضوع ہے اب دوسرا موضوع آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور وہ یہ کہ اصحاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پہلے آپ کے سامنے ترجمہ بیان کریں کنزل امال جلد نمبر چھے حدیث نمبر تھری ٹو نائن نائن زیرو صفحہ نمبر ٹو نائن ون ٹو نائن ٹو یہ وہ شخص ہیں جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ سے مسافحہ کریں گے یہ بڑے صدیق ہیں یہ اس امت کے فاروق ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فرق کریں گے یہ مسلمانوں کے بڑے امیر ہیں جس طرح سے مال ظالموں کی نگاہ میں بڑا ہے علی رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کنزل امال جلد نمبر گیارہ عربی متناب کے سامنے ہے حدیث نمبر ٹو حدیث نمبر تھری ٹو نائن ایٹ نائن میں ہے ان الملائکہ تصلت علینا وعلی علی کے ملائکہ نے مجھ پر اور علی پر درود و سلام بھیجا کتنے سال پہلے اور لوگوں کی نسبت سات سال پہلے یعنی لوگوں نے بعد میں مجھ پر درود و سلام بھیجا ہے یعنی سات سال بعد پہلے مجھ پر اور علی پر ملائکہ نے درود و سلام بھیجا ہے اور بلو سی ٹو ٹری ٹو نائن نائن ون میں ہیں اولوکم واردن علی الحوض اولوکم اسلامن علی ابن ابی طالب تم میں سے سب سے پہلے حوض کوسر پر آیا ہے اور وہ ہے علی ابن ابی طالب سب سے پہلے جس نے میرے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ابن ابی طالب ہیں جو اصل موضوع ہے وہ زیرو میں ہے مجمع الزوائد اور جل نمبر ہے پانچ اور صفحہ نمبر ایک سو دو جمع الجوامے جل نمبر دو اور صفحہ نمبر سات سو پانچ اور سات سو چھے حدیث نمبر سیون تری نائن تری تاریخ مدینہ تو دمشق جل نمبر فورٹی ٹو صفحہ نمبر فورٹی ون اور یہاں پر وہی والا موضوع ہے کہ جو چل رہا ہے ریٹ سے ہائلائٹ کر دیا ہے مختصر تاریخ دمشق جل نمبر سترہ صفحہ نمبر تین سو چھے حازہ صدیق الاکبر وحازہ فاروق حاز الامت اور پھر اس کے بعد ان دو صفحوں کا سات اسکین لے لیا ہے کہ جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں المعجم القبیر جل نمبر چھے اور حدیث نمبر سکس ون ایٹ فور اور روایت آپ کے سامنے ہائلائٹ کر دیا ہے حازہ صدیق الاکبر وحازہ فاروق حاز الامت یفرقو بین الحق والباطل فیض القدیر جل نمبر چار میں یہ موضوع ریٹ سے ہائلائٹ کر دیا ہے اور صفحہ نمبر ہے 358 الخطابہ یہاں پر ایک موضوع ہے کہ ام الخیر بنت حریش کے جو ایک صحابیاں ہیں جنگ سفین میں بھی شامل تھی مولا میر المومین کے طرف داروں میں سے تھی اور انہوں نے لوگوں کو پکارا اور کہا حلم رحمکم اللہ علیہ الامام الادل آؤ تم پر اللہ کی رحمت ہو امام عادل کی جانب کہ جو رضی ہیں تقی ہیں اور کیا ہیں والصدیق الاکبر یہی والا موضوع اقد الفرید میں بھی ہے کہ جب معاویہ کے پاس ایک دفعہ گئیں اور ملاقات ہوئی اور جنگ سفین کے موضوع کو ان کے بارے میں ڈسکس کیا گیا کہ جنگ سفین میں وہ یہ فرما رہی تھی کہ علی بن ابی طالب صدیق اکبر ہیں اب ہم شروع کر رہے ہیں تیسرا مرحلہ اور یہ تیسرا مرحلہ میں روایات ہیں تین صدیقوں کے بارے میں اب یہ کیا روایات ہیں تو خلاصہ بیان کریں کہ تین صدیق ہیں اور ان میں سب سے افضل مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی ذات مقدس ہے فیض القدیر جل نمبر چار اور صفحہ نمبر ہے تری زیرو فور اور حدیث نمبر ہے فائیو ون فور ایٹ اور فائیو ون فور نائن جن میں سے پہلی حدیث ہے اس صدیقون ثلاثت حسقیل مؤمن آل فرعون حبیب النجار صاحب آل یاسین و علی ابن ابی طالب کہ تین صدیق ہیں جن میں سے ایک جناب حضرت حسقیل ہیں جو مؤمن آل فرعون ہیں اور جناب حبیب النجار جو صاحب آل یاسین ہیں جن کا ذکر آل یاسین میں ہے اور حضرت عیسیٰ کے چاہنے والوں اور ماننے والوں میں سے تھے و علی ابن ابی طالب اور دوسری روایہ تھا صدیقون ثلاثت حبیب النجار مؤمن آل یاسین اللذی قال یا قوم اتبع المرسلین وحسقیلو مؤمن آل فرعون اللذی قال اتقتلونا رجلا ان یقول ربی اللہ وعلی ابن ابی طالب وہوا افزل ہم اب ترجمہ اس کا واضح ہے اور بعد میں حرف بحرف اردو ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے گا اور اگلا حوالہ بھی فیض القدیر کا ہے جل نمبر چار لیکن یہ دار المعرفہ کی الگ پرنٹ ہے کنز المال جل نمبر گیارہ اور صفحہ نمبر چھے سو ایک اور حدیث نمبر تھری ٹو ایٹ نائن سون اور یہاں پر یہ دونوں روایات ہیں السدیقون ثلاثت اور اس کے بعد تین نام ہیں اور آخر میں مولا امیر المومنین کا نام ہے اور آخر میں نام ہے وعلی ابن ابی طالب وہو افضل ہم ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں کنز المال اردو ترجمہ جل نمبر چھے اور صفحہ نمبر ہے ٹو ایٹی فور اور ٹو ایٹی فور فرمایا تزدیق کرنے والے تین ہیں حبیب النجار آل یاسین کا مؤمن جس نے کہا اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو اور حسقیل آل فرعون کا مؤمن ہے جس نے کہا اتقتلون رجل ان یقول رب اللہ کیا تم ایسے آدمی کو قتل کر رہے ہو جس نے کہا میرا رب اللہ ہے اور علی ابن ابی طالب اور یہ ان سب سے افضل ہیں فرمایا تزدیق کرنے والے تین ہیں حسقیل آل فرعون کا مؤمن ہے اور حبیب النجار آل یاسین کا ساتھی ہے اور علی ابن ابی طالب ریاض النظرہ فی مناقب ال اشرہ جل نمبر تین اور صفہ نمبر ہے نوے اور یہی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے ون ٹو فور ٹو اور کتاب فضائل الصحابہ جل نمبر ایک اور صفہ نمبر ہے سکس ٹو سیون سے حدیث شروع ہوئی اور سکس ٹو ایٹ تک آئی ہے گو کہ امام احمد نے اس کو منتخف فرمایا اپنے فضائل صحابہ میں لیکن بعد والوں نے کوشش کی کہ اس کی حیثیت کو ختم کریں اور دوسری روایت ہے سکس فائف میں اور ٹرپل ون سون نمبر ہے اور یہاں پر جو روایت ہے وہ وہ ہے جس میں آیا ہے معلی ابن ابی طالب وَهُوَ اَوْضَلُهُم معرفت صحابہ اور یہاں پر بھی یہی موضوع ہے اور صفحہ نمبر ہے ٹو ایٹ زیرو سکس اور سیون اور حدیث نمبر ہے سکس سکس فور نائن السدیقون فلاست علی ابن ابی طالب وَهُوَ اَفْضَلُهُم مناقب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علی السلام اور صفحہ نمبر ہے تین سو پندرہ حدیث نمبر ہے جس میں سے پہلی حدیث فقط تین نام ہیں اور اس کے بعد جس کے آخر میں ہے وَعْلِ ابن ابی طالب وَهُوَ اَفْضَلُهُم کتاب العامالی جل نمبر ایک اور صفحہ نمبر ون ایٹی ٹو اور حدیث نمبر ٹو ایٹی ون اور آخر میں وہی روایت ہے وَعْلِي ابن ابی طالب وَهُوَ اَفْضَلُهُم عَلَيْهُم السَّلَامُ زخائر العقبہ فی مناقب زب القربہ اور صفحہ نمبر ایک سو آٹھ اور ہائلائٹ کر دیا ہے یہ وہی والی روایت ہے کہ تین صدیق ہیں اور علی ابن ابی طالب ان سب میں سبز افضل ہیں تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ روایات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئیں اس میں بہت واضح ہے کہ مولا امیر المؤمنین صدیق ہیں اور دوسری شخصیات کا اس میں نے خود اپنے لئے فرمایا کہ میں صدیق اکبر ہوں اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والا فاروق میں ہوں اب یہاں پر جو پہلا حوالہ ہے سنن ابن ماجا کا ہے جو حافظ ابو طاہر زبیر علی زی صاحب کی تحقیق ہے اور تخریج ہے لہذا انہوں نے اس ذکر ہو جائے گا جل نمبر ایک اور حدیث نمبر ایک سو بیس اور حدیث یہ ہے کہ حضرت علی نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے رسول کا بھائی ہوں میں صدیق اکبر ہوں میرے بات یہ بات وہی کہے جو انتہائی جھوٹا ہوگا اب یہاں بعد سے مراد یعنی زمانے میں بات کے بعد یا اس کے معنی ہیں میرے علاوہ اگر کوئی کہے گا تو وہ جھوٹا ہوگا میں نے دوسروں سے سات سال پہلے نماز پڑھی اب اس روایت سے واضح پتا چلتا ہے کہ مولا امیر المؤمنین کے زمانے میں بھی کچھ لوگوں کو کہا جا رہا تھا اور دلیل کے بیان کی جا رہی تھی کہ وہ لوگوں سے سات سال پہلے باجمات نماز پڑھی وہ نماز کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے بے حکم خداون تبارک وطالہ تشریف فرمائی عبادت موضوع نہیں ہے وہ خاص صلات کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے حکم دیا اور وہ روایتیں بھی اگلے مرحلے میں آ جائیں گی تو یہاں پر مولا امیر المؤمنین علیہ صلی اللہ وآلہ وَنَا صِدِّقُ الْأَكْبَرُ لَا يَقُولُهَا بَعْدِ إِلَّا كَذَابٌ صلیتُ قَبْلَ النَّاس بِسَبْعِ سِنِينَ اب یہاں پر ان موصوف نئے یعنی زبیر علی زی صاحب نے کہا کہ یہ روایت زیف ہے اور علامہ ناصر دین الوانی کا قول بیان کیا اور اس کے بعد یہ کہا ایک دلیل یہ دی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ منقصر نزاج تھے اور ایسا دعویٰ کریں تو یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ انبیاء کے سامنے اگر کوئی جھوٹا نبی آئے تو انبیاء کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم تو انکساری سے کام لے رہے ہیں آپ نبی ہیں ہم نبی نہیں ہیں نبی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے لوگوں کی ہدایت کا کام انجام دے رہے ہیں وہ اگر اپنی نبوت کا اعلان فرماتے ہیں اور دوسرے کی نبوت کا انکار فرماتے ہیں جو جھوٹے نبی ہیں اور آئمہ علیہ السلام جھوٹے دعویداروں کا انکار کرتے ہیں تو وہاں پر مسئلہ انکساری کا نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے انتخاب کا ہے اب آپ کے سامنے اسی سنننے ماجہ کا عربی متن ہے جلد اول ہے جس کی تحقیق کی ہے محمد فعاد عبدالباقی صاحب نے جو بہت ساری کتابوں کے محقق ہیں وہ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں حدیث نمبر وہی ایک سو بیس ہے وعناء منی مولا من المومنین نے فرمایا قائل علی انا عبداللہ و اخو رسولہ و انا صدیق الاکبر لا يقولها بعد الا کذاب صلیت قبل الناس لسبع سنین اب یہاں پر بہت واضح ہے جب لوسیم نے ہائلائٹ کیا ہے هذا اسناد صحی رجاله ثقات رواه الحاکم فالمستدرک اور کیا فرمایا حاکم نے صحیح ان علی شرط الشیخین کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس میار پر ہے کہ جو صحیح بخاری کے معلف اور صحیح مسلم کے معلف کا ہے اس پر پوری ادرتی ہے اگر یہ ضعیف ہے تو پہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی بہت ساری روایات اوٹومیٹکلی ضعیف ہو جائیں گی مزباہ زجاجہ فی زوائد ابن ماجہ جل نمبر ایک اور صفہ نمبر ہے ایک سو ساٹھ اور یہاں پر یہی روایت ہے اور یہ فرماتے ہیں کہ ایک اور نسخہ بھی ہے جس میں یہ ہے مجھ سے پہلے بھی یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اور پھر مسننف فرماتے ہیں عبارت المسننف ایک اور جگہ پر کیا ہے لم يقل ها احد قبلی یعنی مجھ سے پہلے بھی کبھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا آپ کے سامنے مسننف ابن ابی شائبہ جل نمبر نو اور صفہ نمبر ہے پانچ سو سات اور حدیث نمبر ہے تری ٹو سون فور سون یہ اس کا ترجمہ بلکل واضح ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں میں صدیق اکبر ہوں نہیں کہے گا اس بات کو میرے بعد مگر جھوٹا کاذب شخص اور تحقیق میں نے لوگوں سے سات سال پہلے نماز پڑھی المستدرک والا السححین جل نمبر تین اور صفہ نمبر ایک سو گیارہ اور ایک سو بارہ اور اصل روایت جو ہے صفہ نمبر ایک سو گیارہ کے آخر میں شروع ہو رہی ہے اور بارہ میں جو اصل موضوع ہے انا صدیق الاکبر لا يقولها بعد الا کاذبن کہ میرے بعد کوئی کسی کے لیے لفظ استعمال نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ جھوٹا ہوگا اب دوسرا اس کا پرنٹ ہے مستدرک والا السححین جل نمبر تین اور صفہ نمبر ایک سو بیس اور یہاں سے حدیث شروع ہوئی اور ایک سو اکیس عباب کے سامنے ہے انا صدیق الاکبر لا يقولها بعدی اور پھر ساتھ میں ایک اور روایت ہے ان علی رضی اللہ عنہ کہ کوئی بھی اس امت میں اس سے پہلے کے نماز پڑھتا عبادت کرتا میں سات سال پہلے ان سے کر چکا ہوں لیکن یہاں پر مراد وہی تشریح عبادت یعنی نماز ہے الریاض و نظرہ فی مناقب الاشرہ جل نمبر تین اور صفہ نمبر ہے نائنٹی ٹو حدیث نمبر ون ٹو فور ایٹ اور ون ٹو فور نائن اور یہاں پر واضح ہے ان علی انہو یقولو انا عبداللہ و اخو رسولہی و انا صدیق الاکبر اور پھر دوسری میں بھی یہی ہے یقولو علی کہ یہ موضوع گذر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نمبر فور زیرو نائن اور حدیث نمبر ایٹ تھری تھری سون اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے انا صدیق الاکبر لا یقولو بادی اللہ قاذبن جامع الاصول فی احادیث الرسول جل نمبر نو اور صفہ نمبر فائف فائف فور اور یہاں پر جو پہلا ہم نے ہائلائٹ کیا ہے ریڈ سے تو یہاں پر واضح انا صدیق الاکبر اس کے بعد جو سیکنڈ لائن ہے حاضا اسنادہو صحیحون رجالہو ثقاد رواع الحاکم فی المستدرق فی طریق المنحال بن امر اور کیا فرمایا ہے صحیحون علی شرط الشیخین جامع والمسانید والسنن جل نمبر انیس اور قسم اول اور یہاں پر یہ ہے لقد صل قبل ان يصلی الناس سبن یعنی موضوع یہی ہے کہ مولا امیر المؤمنین نے لوگوں سے سات سال پہلے نماز پڑھی اور یہاں پر یہ موضوع ہے انا صدیق الاکبر کہ وہ فرما رہے ہیں میں صدیق اکبر ہوں لا يقولها بعد الا قذاب اور یہاں پر حیسم سا فرماتے ہیں اسنادہو صحیحون رجالہو ثقاد اور وہی والا موضوع کے صحیحون علی شرط الشیخین کتاب المسنف فی احادیث وال آثار جل نمبر چھے اور صفحہ نمبر ہے 368 حدیث نمبر 32084 اور یہاں پر بھی یہی موضوع ہے انا صدیق الاکبر لا يقولها بعد الا قذاب مخترم تاریخ تبری جل نمبر دو اردو ترجمہ آپ کے سامنے ہے اور صفحہ نمبر ہے 65 اور یہاں پر موضوع حضرت علی کے متعلق روایات عباد اللہ بن عبداللہ سے مروی ہے کہ میں نے خود علی رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے سنا میں اللہ کا بندہ ہوں اس کے رسول کا بھائی ہوں میں صدیق اکبر ہوں میرے بعد جو اس قسم کا ادعا کرے گا وہ جھوٹا اور مفتری ہوگا میں نے دوسرے لوگوں سے سات سال قبل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑی ہے عفیف کی روایت عفیف سے مروی ہے کہ زمان جاہلیت میں ایک مرتبہ میں مکہ آیا اور عباس ابن عبد المطلب کے ہاں مہمان ہوا جب آفتاب طلوع ہو کر آسمان پر پھیل گیا میں کعبی کی طرف دیکھ رہا تھا ایک جوان شخص وہاں آیا اور اس نے آسمان کو دیکھا پھر کعبی کی سمت بڑھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا فوراں یہ ایک لڑکا اس کی دائنی سمت آ کر اسی طرح کھڑا ہوا اس کے بعد ہی ایک عورت آ کر ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی اس جوان نے رکو کیا اس کے ساتھ لڑکے اور عورت نے بھی رکو کیا جوان نے سر اٹھایا ان دونوں نے بھی سر اٹھایا پھر وہ سجدے میں گیا وہ دونوں بھی سجدے میں گئے میں نے عباس سے کہا یہ تو بڑی اہم بات ہے کہ ایسا ہو رہا ہے انہوں نے کہا بے شک جانتے ہو یہ کون ہے میں نے کہا نہیں انہوں نے کہا یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب میرا بھتیجہ ہے جانتے ہو اس کے ساتھ کون ہے میں نے کہا نہیں انہوں نے کہا یہ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب میرا بھتیجہ ہے اس عورت کو جانتے ہو جو دونوں کے پیچھے کھڑی ہے میں نے کہا نہیں انہوں نے کہا یہ ختیجہ میرے بھتیجے کی بیوی اور اس نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمان کا رب ہے اور اس بات کا جس کو کرتے ہوئے تم ان کو دیکھ رہے ہو ان کو اسی نے حکم دیا ہے یعنی جو تم نماز دیکھ رہے ہو اس کا حکم بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہی نے دیا ہے اور خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ تمام روح زمین پر اس مسلک پر ان تینوں کے علاوہ اور بھی کوئی ہے یعنی جب یہ تین اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روش پر چلتے تھے اور ان کی اطاعت کرتے تھے اور ان کی نبوت کا اقرار کرتے تھے اس وقت ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا یہی راوی دوسرے سلسلے سے بیان کرتا ہے میں تجارت کرتا تھا حج کے موسم میں مکہ آیا اور عباس کے پاس آیا ہم ان کے پاس بیٹھے تھے کہ شخص نماز کے لیے برامد ہوا وہ قابے کے سامنے کھڑا ہوا اس کے بعد ایک عورت نکلی اور اس کے ساتھ کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگی پھر ایک لڑکا آیا وہ بھی کھڑا ہو کر اس کے ساتھ نماز پڑھنے لگا میں نے عباس سے کہا کہ یہ کیا مذہب ہے اور باقی وہی والا موضوع اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی رضی اللہ عنہ وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی نماز اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے یہی راوی دوسرے سلسلے بیان کرتا ہے کہ عباس بن عبد المطلب میرے دوست تھے یہ یمن سے اطل خرید کر لائے اطل خرید کر لاتے اور موسم حج میں اسے بیشتے ہم ان کے پاس منہ میں تھے ایک شخص اطمنان کے ساتھ ان کے پاس آیا اور اس نے اچھی طرح وضوع کیا اور نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا ایک عورت آئی وہ بھی وضوع کر کے اس کے ساتھ نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی پھر ایک لڑکا جو قریب البلوخ تھا آیا اور وضوع کر کے اس کے پہلو میں نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا اور بعد میں وہی والا موضوع اب آپ کے سامنے کتاب ہے المعارف لابن قطعبہ اور صفحہ نمبر ہے ون سکس ایٹ اور یہاں پر موضوع ہے اسلام و ابی بکر والاختلاف فی ذالکا یعنی اس زمانے میں بھی اس موضوع میں اختلاف تھا اور یہ کتاب کب کی ہے دو سو تیرہ ہجری میں ابن قطعبہ پیدا ہوئے اور دو سو چھتر ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے اور یہ نقل کر رہے ہیں اپنے زمانے اور اس سے پہلے کا موضوع اور اس میں ایک اختلاف کیا تھا جناب ابکر کے اسلام لانے کے بارے میں تھا اسلام و ابی بکر والاختلاف فی ذالکا اب یہاں پر ہے قال ابن اسحاب اول من اطبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آمن بہی من اصحابی سب سے پہلے جس نے اطبع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ایمان لایا ان کے اصحاب میں سے وہ کون ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور وہ اس وقت کتنے کے تھے نو سال کے یہ جو موضوع ہے نو سال بالا کی کب ہے کہ جب رسالت کا اعلان ہو گیا لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور ان کی معرفت پہلے ہی سے رکھتے تھے اور پھر ان کے بعد کون ایمان لائے زید بن حارسہ سمہ ابو بکر بن قحافہ اور تیسرے نمبر پر وہ ایمان لائے اور نمبر پر ایمان لانے سے مراد ہی نہیں کہ دو دو گھنٹے کے فاصلے سے لے آئے یعنی جس وقت مولا امیر المومنین جناب ختیجہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتدامے اس وقت ان دو کے علاوہ تیسرا کوئی بھی مسلمان نہیں تھا اس طرح سے اعلانا اب المعارف میں ہے معاذہ بنت عبداللہ العدبیہ کا واقعہ کہ وہ فرماتی تھی مولا امیر المومنین کے لئے کہ وہ بسرہ میں فرماتے تھے مولا امیر المومنین میں صدیق اکبر ہوں مولا امیر المومنین بسرہ کے منبر میں فرماتے تھے میں صدیق اکبر ہوں اور ایمان لائی ہوں ابو بکر سے پہلے اور اسلام میں لائی ہوں ابو بکر سے پہلے کہ ہم نے سنا ہے کہ علی نے سب سے پہلے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدام نماز پڑھی پانچوہ موضوع ہے کہ روز محشر جب مولا امیر المومنین آئیں گے تو وہاں بھی انہیں صدیق اکبر ہی کہا جائے گا اب یہ کیا موضوع ہے تو آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں کنزل امال جل نمبر تیرہ اور چودہ اور صفہ نمبر ہے ٹوئنٹی سون اور حدیث نمبر ہے تھری سکس فور سون فور اور یہاں پر بہت واضح ہے حازہ صدیق الاکبر علی ابن ابی طالب اب یہ آپ کے سامنے ایک عربی کا مطن پیش کر دیا اب آپ کے سامنے ترجمہ بیان کرتے ہیں اور پھر دوسرا مطن بیان کریں گے کنزل امال ترجمہ ہے جل نمبر سات اور صفہ نمبر ہے سونٹی ایٹ حدیث نمبر ہے تھری سکس فور سون ایٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم نے فرمایا اے علی قیامت کے دن ہم چار کے علاوہ کوئی شخص سوار نہیں ہوگا انسار میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں وہ چار اشخاص کون ہوں گے ارشاد فرمایا میں براق پر سوار ہوں گا میرے بھائی صالح علیہ السلام اس اونٹنی پر سوار ہوں گے جس کی کونچیں کاٹ دی گئیں تھیں میرے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ عظبہ پر سوار ہوں گے میرا بھائی علی جنت کی اونٹنی پر سوار ہوگا اس کے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا اور اعلان کر رہا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آدمی کہیں گے یہ کوئی مقرف فرشتہ ہے یا نبی مرسل ہے یعنی یہ شان ہوگی مولا میر المومنین کی کہ اہل محشر کہیں گے کہ یہ کوئی فرشتہ ہے یا نبی مرسل ہے یا عرش کا اٹھانے والا فرشتہ ہے چنانچہ عرش کے نیچے سے ایک فرشتہ انہیں جواب دے گا اے آدمیوں کی جماعت یہ مقرف فرشتہ نہیں ہے نہ نبی مرسل ہے اور نہ ہی حامل عرش ہے بلکہ یہ صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہے اب آپ کے سامنے ہے جمع الجوامے المعروف بجامل کبیر اور جلد نمبر ہے اٹھارہ اور حدیث نمبر ٹو سیون سیون سکس اور یہاں پر یہی ہے اب چھتا موضوع آپ کے سامنے ہے اور اس میں بعض وہ روایات کے جو جھوٹی ہیں اور یہ موضوع کہ خلیفہ اول کو کس نے صدیق اکبر کہا اور خلیفہ دوم کو کس نے فاروق آزم کہا تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ اتنی روایات کہ جتنی مولا امیر المؤمنین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئیں ہیں اتنی ان دو حضرات کے ان دو القاب سے متعلق نہیں آئیں اور اگر مان بھی لیا جائے کہ ان کو یہ دو القاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے تھے لیکن بالفرض اگر مان لیا جائے تو دونوں کو الگ یہ القاب دیئے لیکن مولا امیر المؤمنین کو ساتھ یہ القاب دیئے لیکن کتب اہل سنت میں ہمیشہ سے اختلاف رہا اور یہاں پر بہت واضح کہا گیا کہ یہ القاب ان دو حضرات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں ہیں اور اگر ہونے کا دعویٰ بھی کیا گیا تو بہت زیادہ محکم دلائل کے ساتھ نہیں کیا گیا آپ کے سامنے کتاب ہے الموضوعات جزء الاول اور صفحہ نمبر ہے اور حدیث السابع اور یہاں پر موضوع ہے کہ ایک جھوٹی روایت بنائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میراج کی رات میں نے ارش پر دیکھا تو وہاں پر لکھا ہوا تھا یعنی ہری تختی پر سفید نور کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر الصدیق عمر فاروق یعنی یہ کلمہ بنا دیا گیا جھوٹا کہ یہ میں نے وہاں لکھا ہوا دیکھا لیکن یہاں پر بہت واضح ہے کہ یہ حدیث کیا ہے لا يسحو یہ حدیث صحیح نہیں ہے اب پیج نمبر 337 میں ہے کہ پھر ایک چھوٹی روایت بنائی گئی ما فیل جنت شجرت الا مکتوب الا ورقت کوئی درخت ایسا نہیں ہے جس کے ہر پتے پر یہ نہ لکھا ہوا کیا نہ لکھا ہو محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان نورہ اسم عثمان ذنورہ تو یہاں پر بھی کیا ہے قال ابو حاتم بن حبان یہ باطل ہے بلکل اور جھوٹی حدیث ہے اچھا باطل کیوں ہیں واضح پتہ چل رہا ہے ایک تو کلمہ بنانے ہی کوشش کی گئی لیکن ایسا کلمہ کہ پانچ خلفاء راشد ہیں ان میں دو کا نام ہی نہیں ہے یہ جو غلط فہمی ہیں چار خلفاء راشدین یہ بلکل غلط ہیں خلفاء راشدین پانچ ہیں برادران اہل سنت کے مطابق کہ چوتھے خلیفہ مولا امیر المومنین ہیں اور پانچویں خلیفہ امام حسن ہیں اور اگر چار بھی مان لگے جائیں کہ جو غلط پرپاگنڈا ہے امام حسن کے نام کو مٹانے کے لیے اور چھپانے کے لیے تو یہ کون سا کلمہ ہے کہ جس میں چوتھے خلیفہ کا نام ہی نہیں کیسے امان مکمل ہو جائے گا تو واضح سی بات ہے کہ یہ ایک جھوٹا کلمہ بنایا گیا جھوٹی بات بنائی گئی فقط یہ القاب دینے کے لیے اور پھر اس کے بعد وہی والی حدیث کے میں نے میراج میں دیکھا کہ عرش پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان نورین یقتلو مظلوما کہ عثمان نورین ہے کہ جو مظلوم مارے جائیں گے اب یہ اور بات ہے کہ کون ان کے مارے جانے کا حکم دے گا یہ حدیث صحیح نہیں ہے جو نزبت رسول اللہ کی جانے بے غلط ہے مجمع الزوائد جل نمبر نو اور صفحہ نمبر ہے ایٹی فائیو اور یہاں پر بھی اسی والی روایت کو ڈسکس کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان نورین رواہ التبرانی وفیہ علی بن جمیل رقی وہوہ ضعیفون یہ ضعیف ہے طبقات ابن سعید جل نمبر تین اور صفحہ نمبر ہے ففٹی ون اور یہاں پر موضوع ہے دربار نبوث سے فاروق کا لقب سالے بن کیسان سے مروی ہے کہ ابن شہاب نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اہل کتاب ہی سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے عمر رضی اللہ انہوں کو فاروق کہا اب واقعہ یہ ہے کہ جب جناب عمر بیت المقدس گئے تو وہاں کے یہودیوں اور عیسائیوں نے انہیں لقب دیا فاروق عاظم کا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا ون دبارک وطالہ مولا امیر المؤمنین کو کہا فاروق وحاظوال امت لیکن یہود و نصارہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر جناب عمر کو لقب دے دیا فاروق عظم مسلمانوں نے یہ لقب انہیں اہل کتاب کے قول سے اختیار کیا تھا ہمیں یہ معلوم نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کچھ بھی ذکر کیا یعنی فرماتے ہیں کہ ہمیں نہیں یہ علم ہوا یعنی کوئی روایت ہم نے ایسی نہیں دیکھی کہ جس میں یہ ذکر ہوا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فاروق یا فاروق عظم کہا ہو نہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ انہوں نے یہ کہا نہ ہی ہمیں کوئی روایت حضرت جناب عمر کے فرزند عبداللہ ابن عمر سے ملی کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ میرے ابا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاروق کہا سوائے اس کے کہ یہ عمر رضی اللہ انہوں کے مناقب صالحہ میں ذکر کیا جاتا ہے اور ان کی مدہ وسنہ کی جاتی ہے بس ہی ہم نے دیکھا ہے کہ اس لفظ سے اس لقب سے ان کی تعریف کی جاتی ہے راوی نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ عمر بن خطاب سے اپنے دین کی تعیید کر یہ کہتے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن عمر یہ فرماتے تھے لیکن خود یہ کہنا کہ فاروق کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہو یہ ثابت نہیں ہے طبقات القبرہ جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر ہے دو سو پانچ اور یہاں پر بھی یہی موضوع ہے کہ ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ اہل کتاب نے سب سے پہلے جناب عمر کو فاروق کہا تاریخ تبری جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر ہے دو سو اٹھارہ اور یہ بات واضح رہے کہ ان کی وفات ہوئی ہے تین سو دس ہجری میں اور اس وقت یہ موضوع ڈسکس کر رہے ہیں فاروق رضی اللہ انہوں کا لقب آپ فاروق کے لقب سے بھی مشہور تھے بزرگان سلف کا اس میں اختلاف ہے یعنی تین سو دس میں اختلاف ہے اس موضوع میں کہ یہ فاروق تھے یا نہیں تھے اور کس نے ان کو لقب دیا کس نے آپ کو یہ نسبت کس نے آپ کو یہ نسب دیا بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے آپ کا یہ نام رکھا حضرت عائشہ کا قول ہے زخوان کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا حضرت عمر کا نام فاروق کس نے رکھا انہوں نے فرمایا نبی کریم نے یہ نام رکھا بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب نے آپ کا یہ نام تجویز کیا کی طرف منصوب کی جاتی ہے کہ اہل کتاب نے سب سے پہلے حضرت عمر کا نام فاروق رکھا مسلمان ان کے اس لقب کو پسند کرنے لگے تھے رسول اللہ کی طرف سے ہمیں یہ روایت نہیں ملی بحر المحیط جل نمبر فورٹی ٹو اور صفحہ نمبر ہے تھری ٹو ایٹ اور یہاں پر یہ کہا ہے کہ بس یہ صحابیوں سے اور تابعیوں سے چلا کہ جناب ابو بکر کو صدیق کہہ دیا اور یہ کہہ دیا کہ افضل الناس بعد الانبیاء اور اول من آمن من الرجال بس یہ ایسا سلسلہ ہو گیا ہے لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو یہاں سے بات واضح ہوئی کہ یہ جو لقب ہے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا صدیق اکبر فاروق حاضل امت بہیو فرقو بین الحق والباطل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خدا بن تبارک و تعالی دیا ہے لیکن جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام پر اور مظالم ڈھائے گئے اور بقول ابن حجر معتزلی کے جو شعر نحج البلاغہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں کیا فضائل بیان کروں اس ذات کے جن کے فضائل کو دوستوں نے چھپایا جان کے خوف کی وجہ سے اور دشمنوں نے چھپایا بغض و حسد میں اور اسی کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ بن امیہ کے دور میں مولا امیر المومنین کے دو خاص القاب یعنی صدیق اکبر اور فاروق کو خلیفہ اول اور جناب خلیفہ دوون کو دے دیا گیا دعایے کہ خدا بن تبارک و تعالی تمام ادھیان اور مذاہب کو علم گفتگو کی توفیق عطا فرمائے اور کسی کے بھی جان مال عزت عبرو کو خطرے میں نہ ڈالیں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ تاہرین